سترے سال کا حساب کتاب لوگے کہ نہیں لوگے آپ لوگ یہ نوجوان ہمارا فارمولا یاد رکھیں یہ بی جے پی والے اس لیے گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے جو پریچھا لکھائیں اور پریچھا کے جو پیپر لیک ہوئے ہیں اس سے ستر لاکھ نوجوان گھر باپس چلا گیا نراس ہو کر کے اور اگر ستر لاکھ گیا ہے نراس ہو کر کے اور کیول ہم اس کے ماں باپ کو جوڑ دیں تو بتاؤ ان کے پریبار سے تین سدس نعراج ہو گئے کہ نہیں ہو گئے اگر ستر لاکھ لوگ نراس ہو کر گئے ہیں نوجوان جنہیں نوکری کا بروسہ دلائے تھا اور انہی ستر لاکھ کو اب اگر ہم تین سدسوں سے گڑا کر دیں تو ایک کروڑ اسی لاکھ ہوئے لوگ کے نہیں ہوئے اور ایک کروڑ اسی لاکھ کا اگر ہم بھاگ دے دیں اسی لوگ سماؤں سے تو بتاؤ دو لاکھ پچیس ہجار بوٹ ان کا ہر لوگ سماؤں میں کم ہوا ہے کہ نہیں کم ہوا ہے بتاؤ پیلی بیٹ میں تو زیادہ بوٹ کم ہو گیا ہے اوروں کے اوروں لوگ سماؤں میں تو تین تین لاکھ بوٹ کم ہوا ہے بی جے پی کا لیکن پیلی بیٹ میں تو زیادہ بوٹ کم ہو گیا ہے بی جے پی کا ابھی تک تو ہمیں یہی پتہ لگ رہا ہے لکھنوں میں کہ اس بار پیلی بیٹ میں سائیکل چل رہی ہے انڈیا گڑوندن جیت رہا ہے یہ پیلی بیٹ ہماری بانسوری کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہ بات تو پیدھان منتی جی بھی جان گئے کہ بانسوری کے لیے جانا جاتا ہے لیکن پیلی بیٹ کی جنتہ تو تب چین کی بنسی بجائے گی جب بھارتی جنتہ پارٹی یہاں سے جائے گی چین کی بنسی تب ہی بجائے گی کہ نہیں بجائے گی یہ یاد رکھو گے کہ کس طرح نقصان کیا انہوں نے ہمارے ہر ور کے لوگوں کو دکھی کیانے کے دن دکھی کیا ہم تو اپنے سبی گروہوں سندھ اور سب کو پڑام کرتے ہیں اور اپنے سکھ بھائیوں سے بھی کہیں گے کہ انہوں نے اپنے مان سممان سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور کبھی بھی اگر دیش کی رچہ کے لیے انہیں اپنی جان بھی نفسا کرنی پڑی ہوگی تو ہمارے سکھ سماج